Dr. Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity because he brings hundreds of thousands of people to Islam many of them from Hinduism and also from Christianity this man is dangerous, this man is enormously popular بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو جب سے قطر نے Dr. Zakir Naik صاحب کو فیفا ورڈ کپ میں انوائٹ کیا تھا تب سے دنیا کفر بہت ہی پریشان ہے اور بہت ہی افسردہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کیونکہ ابھی جو ہم قلیب آپ کو دکھائیں گے اس میں دو شخص جو کہ انگریز عیسائی آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ Dr. Zakir Naik صاحب دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے اس نے ہماری کتاب جو بائبل ہے اس پر عبور حاصل کر لیا ہے بقول ان کے ابھی جو ہم آپ کو قلیب دکھائیں گے اس میں آپ تفصیل سے دیکھیں گے کہ ان کی آپس میں کس طرح کی گفتگو تھی اور وہ کس طرح سے ڈرے ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کلیب بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے ویڈیو کو لاسٹک دیکھئے گا اور ایدہ مسلم ہمیں Dr. Zakir Naik صاحب پر فخر بھی ہوتا ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں Dr. Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity because he brings hundreds of thousands of people to Islam many of them from Hinduism and also from Christianity this man is dangerous, this man is enormously popular he knows Urdu, he knows Hebrew, he knows Greek, he knows English, he knows Arabic he has memorized much of our Bible by heart he uses no notes and he tears our Bible to shreds or he tries to and he confronts the Christology of Jesus he confronts the Trinity he confronts the whole what they call the Pauline paradigm these are amazing questions they're great questions they're foundational to everything we believe and he's enticing and he's engaging hundreds of thousands of Muslims to follow his example मेरा नाम सतिस सिंग है Dr. Zakir Naik साथ मैं दो दिन से आपकी तक्रीर सुन रहा हूँ आपके तक्रीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे जादा इंसान है थे मेरा सवाल ये है कि दुनिया में आम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे ये मुस्लिमी जादा सबसे आतंगवादी है और जो मासुम लोगों की हत्या कर रहे तो इंसानियत कहा है माशालला भाई साब ने दो दिन तक्रीर सुने और उसके यकीन हो गया है कि कुरान में सबसे जादा इंसानियत है माशालला उसके मुबार देता हूँ लेकिन सवाल एहम है सवाल गलत ने आपका है सवाल सही है सवाल है कि हम देख रहे मुसल्मानी आतंगवादी है ये जगणा फसाद मुसल्मान फंडमेंटलिस्ट है मुसल्मान टेरिरिस्ट है आतंगवादी है جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا اظہار ہوتا ہے لیکن یہ ہے کیوں گلت فہمی جس طرح سے میڈیا گلت فہمیہ پھیلاتی ہے ہم اس کو اگنورنس میں انجانی میں مان لیتے ہیں ٹیرریسٹ کے معنی کیا ہے میں کہتا ہوں ہر مسلمان ٹیرریسٹ ہونا چاہیے آتنگواندی کی معنی کیا ہے سمجھ لو ٹیرریسٹ اسے کہتے ہیں جو دوسرے انسان کے دل میں ٹیرر پیدا کرتا ہے اگر کوئی چور پولیس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں ٹیرر آتا ہے خوف آتا ہے اس چور کے لیے پولیس ٹیرریسٹ ہے اس طریقے سے ہر مسلمان کوئی بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف آنا ہی چاہیے اگر کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے کوئی براتکار کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے کوئی بھی انٹی سوشل ہے مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں خوف ہونا ہی چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفائل میں سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سانٹ میں خوف پیدا کرو ان لوگوں کے دل میں جو لوگ انٹی سوشل ہے جو حق کو انکار کرتے ہیں ان کے دل میں خوف ڈالو لیکن سوال یہ ہے کہ کئی بار ایک شخص ایک کام کرتا ہے اسے دو لقب دیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ ہندوستان ساٹھ سستر ستار کے پہلے انگریز ہم پر حکومت کرتے تھے کئی سال کیا بہت سے ہمارے اس دیش کے ہندوستانی تھے جو اس دیش کے آزادی کے لئے جھگڑا کر رہے تھے ان کو انگریز کہتے تھے آتنگوادی ٹیررریسٹ ہم آم ہندوستانی کہتے تھے دیش بھکت فیڈم فائٹر پیٹریوٹ وہی آدمی وہی کام دو لقب دو ٹائٹل اگر آپ انگریز کی بات مانتے ہیں انگریز کہتے ہیں ہمیں اس دیش پہ حکومت کرنے کا حق ہے اگر ان کو حق ہے تو یہ لوگ کو ہم ٹیررریسٹ بلکل صحیح کہیں گے لیکن آم ہندوستانی کہتا ہے یہ انگریز تو تجارت کرنے آئے تھے ان کو ہم پہ حکومت کرنے کا کیا حق ہے تو ہم کہیں گے یہ لوگ ہیں دیش بھکت فیڈم فائٹر پیٹریوٹ سیم آدمی سیم کام دو لقب وہی آدمی وہی کام دو لقب اگر آپ انگریز کی بات کو مانتے ہیں کہ انگریز کو حق ہے اس دیش پہ حکومت کرنے کا ہم مانیں گے کہ وہ آتنگوادی ہے چاہے وہ بھغت سنگھ ہو یا لیکن آم ہندوستانی کہیں گے نہیں یہ تو دیش بخت ہے تو آپ کس کے نظر یہ سے دیکھتے ہیں چیز کو پھر آپ فیصلہ کریں گے وہ آتنگوادی ہے کہ دیش بخت آپ کے حساب سے بھغت سنگھ دیش بخت تھا کہ آتنگوادی تھا ستیش بھائے دیش بخت آتنگوادی نہیں تھا نا تھا کہ بھغت سنگھ دیش بخت تھا کہ آتنگوادی تھا دیش بخت دیش بخت ہاں ہم انگریز کی بات کو نہیں بانتے تو یہ انگریز ٹیلی ویشن پہ کہتے ہیں cnnn bbc پہ کہ مسلمان آتنگوادی آپ کیوں بانتے سوال سوال ہو نہیں سوال تھا میرا پورا جواب مکمل نہیں ہوا جب آپ مکمل ہوئیں گا پھر آپ کو مکمل دوں گا میں نیشن منڈیلا old ساؤت ایفریکن گورنمنٹ جو تھی سفید حکومت اور نیشن منڈیلا کو ٹیوریس نمبر ون کہتی تھی اسے ارس کر کے رابن آئیلنڈ میں پچیس سال کے لیے قید کر دی ٹیوریس نمبر ون جب نئی حکومت آتی اسے چھوڑ دیتی ہے اسے پریسیڈنڈ منا دی ٹیوریس بن جاتا ہے پریسیڈنڈ چند سال بعد اسے نوبل پرائس فور پیس ملتا ہے وہی آدمی وہی کام ایسا نہیں کہ پہلے وہ غلط کام کیا پھر اچھا کام کیا پھر اس کا آورڈ ملا وہی کام کے لیے جو پہلی گورنمنٹ نے کہی تھی سفید گورنمنٹ نے کہ وہ ٹیوریس ہے آتھنگوا دیئے نوبل پرائس کامیٹی نے اسے نوبل پرائس دیا اور فور پیس امن کے لیے حیرت کی بات ہے جو آدمی آتھنگوا دیئے اس کو ملتا ہے نوبل پرائس فور پیس جو آدمی کا پاور ہے جو آدمی وہ کہتا ہے لوگ اس کے بات کو مان لیتے ہیں اگنورنس کے اندر انجانی میں لیکن قرآن کہتا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیسی میں وَقُلْ جَال جب حق باطل سے ٹکرات دیئے باطل کا سربناش ہو جاتا ہے برٹیشنز امریکن کے اوپر حکومت کرتے تھے امریکن ریولیشن ہوا اٹھارہ سیدھی میں برٹیشنز کہتے تھے میں لنڈن گیا تھا دو مہینے پہلے واپس سے جاؤں گا دو ہفتے بعد وہ بوم بلاس ہوا تھا نا بوم بلاس ہوا تھا پتہ ہے سیون جولائے کو تو لوگ آئے تھے خراب ہے میں بھی بولا ٹھیک ہے خراب ہے تو وہاں ٹونی بلیر آنے والے تھے وقت نہیں ملا تو اپنے چیف اور پولیس کو بھیجے بعد میں میار آئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی دیش اس دیش برٹیش گورنمنٹ جب حکومت کر رہی تھے امریکن گورنمنٹ پہ اٹھارہ سیدھی میں وہ جارج واشنٹن اور بینجیمن فرانکلین کو ٹیوریس نمبر ون کہتے تھے ٹیوریسٹ اس کے بعد جارج واشنٹن بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایسے ٹیوریسٹ بن جاتا ہے پریسیڈنٹ آف یو ایسے وہ گارڈ فادر گروہ ہے کس کا جارج بوش کا بھی ٹھیک ہے نا جارج بوش کا گروہ ہے وہ جو آتنگ مادی آپ کہتے تھے اس کے شاکریت کے دوستے بھی آپ ہیں کیا بات ہے آپ کا نظر ہے کیوں بدل رہا ہے آپ کہتے تھے ٹیوریسٹ چند صدی پہلے ابھی آپ ان کے دوستے تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ کیوں اس کو وہ لقب ملا اگر جو 11 سپٹیمبر کو ہوا تھا نیو یارک کے اندر آپ جو کہہ رہے نا مسلمان مسلمان اس کے اوپر جواب تو ابھی آ رہا ہے یہ تو خلی وہ سٹارٹرز ملتے ہیں نا سٹارٹرز سوپ پیتے پہلے تو ذرا برابر کھانا حضم ہوتا ہے مین میل تو ابھی ہے مجھے ایک شخص نے پوچھا تھا جب میں آسٹریلہ گیا تھا اور انگلینڈ کے اندر بھی ڈاکٹرز آکھر نائی ڈیو کنسیڈر بن لادن ڈو بی ای ٹیررسٹ کیا آپ بن لادن کو ٹیررسٹ مانتے ہیں تو میں نے کہا بھائی میں بن لادن کو جانتا نہیں ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں وہ ٹیررسٹ ہی کہہ نہیں اچھا ہے کہ برا میں ہی نہیں جانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے سورہ عجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے پہلا تحقیق کرو پھر دوسرے تک پہنچاؤ اگر میں سی این این و بی بی سی کی بات مانو تو مجھے کہنے پڑے گا کہ بن لادن ٹیررسٹ ہے لیکن میں کیوں مانو بات ان کی کیونکہ میں آدمی ہوں جو گھومتا ہوں میڈیا میں جانتا ہوں ماشاءاللہ تو میں کہتا ہوں نہ بن لادن میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن اب یہ مجھے پوچھنے آ چاہتے ٹیررس نمبر ون کون ہیں تو یہ تو جانتا ہوں میں سی این این جو امریکن چینل ہے جوج بوش اس کا پریسیڈنٹ ہے گھر سے کہتا ہے کہ ہم نے ہزاروں افغانستان لوگ کو بم گرائے قتل کیے عراق میں ہزاروں کا قتل کیا ٹھیک ہے مان بھی لو بحث کے طور پر بن لادن نے کیا مان لو میں نہیں کہتا ہوں مان لو بن لادن نے کیا کہ لیون سپٹیمبر کو ٹوین ٹاور کو اٹیک کیا اور تین ہزار یا پانچ ہزار لوگ مرے لیکن اگر تین یا چار ہزار لوگ مرے پانچ ہزار لوگ مرے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈبل لوگ کو افغانستان میں مارے ایک آدمی کے وجہ سے کر سکتے بن لادن کو پکڑ کے مارو نا اگر ماننا ہے تو اگر اس نے کیا ثبوت ہے تو ثبوت پوچھتے افغانستان ڈومنمنٹ نے مردیں کہ ثبوت کیا ہے وہ ثبوت دیتا ہے ٹونی بلیر کو ہے ثبوت پوچھ رہا افغانستان کہ آپ مجھے ثبوت دو ثبوت کیا تو ہم اس پہ تحقیق کریں گے سدا دیں گے اس کو وہ ثبوت دوتا ہے مشرف کو پوچھ رہا ہے کدھر کا انصاف ہے یہ کدھر کا انصاف ہے پلین بھیجتے ہزار لوگ کا قتل کیے افغانستان میراک میں میں نے کہا یوکے میں اسٹیلیا میں یہاں بھی اگر ٹیریس نمبر وان ہے تو جوج بوش ہے ٹین ٹاور کو کس نے گرایا سی آئے ایف بی آئے کا کیا بجٹ ہے انہوں گھر سے کہتے ہیں اگر پرندہ بھی پینٹیکون کے اوپر اڑے گا تو ہم پہچان سکتے ہیں ایک ہوای جاز دیڑ گھنٹے بعد آ کے اس میں ٹھوک دیتا ہے ان کو پتائی نہیں چلتا ہے بہت سے امریکن لوگ مسلم لوگ چھوڑو کیا کہتے ہیں امریکن لوگ کرشن لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسائٹ جوب تھا اندر کی بات تھی یہ اندر کی بات جس طریقے سے ٹوینٹ آور گر رہا وہ پلین کے ذرے گرینے سکتا ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوج بوش نہیں کیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ